اسلام علیکم میرے دوستو جب بچہ دانت نکال رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کا جو سب سے زیادہ پوچھے جانا والا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا ایسی کوئی دوائی ہے جس کو استعمال کر کے میرے بچے کو درد نہ ہو بخار نہ ہو اور وہ آرام اور سکون کے ساتھ دانت نکال لے آج کا یہ ٹاپک ہے آج میں آپ کو وہ میڈیسنز بتانے والی ہوں جس کو آپ کے بچے کو گھر میں استعمال کر آ کر اس کے دانت نکالنے والے پروسس کو کم سے کم تکلیف دے کر سکتے ہیں اور بچہ آسانی اور سکون کے ساتھ دانت نکال سکتا ہے اس سے پہلے میں ٹاپک سٹارٹ کروں ایک چھوٹا سا ریمائنڈر ہے میرے چینل ہیلتھ سیکرٹ پر ڈاکٹر سنیا کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں چینل اور ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر دے کریں لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیں تو دانت نکالنے کے سب سے پہلی علامت ہوتی ہے وہ یہ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہے تصویر میں میں دکھا رہی ہوں کہ جو مسوڑے ہوتے ہیں وہ سوچ جاتے ہیں اور وہاں پہ ارپشن ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک پین فل پروسس ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور مو سے رالے ٹپکنے لگ جاتی ہیں یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کی بچے کی مو سے رالے ٹپکتی ہیں اور بچہ جو ہے وہ پین میں آ جاتا ہے ایریٹیبل ہو جاتا ہے اور سر مارتا ہے کان کھینچتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے دودھ پینے میں تنگ کرتا ہے بچے کے مو میں جو بھی چیز ڈالی جائے انگلی بھی خاص طور پر تو بچہ اس کو زور زور سے چباتا ہے جیسے کہ اس کو کھانے کی خواہش ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ہاتھ ہو کھانے کی کچیز ہو وہ اس کو اپنے مو کے ساتھ زور زور دانتوں کے ساتھ چبائے گا تاکہ اس کی جہاں پہ پین ہو رہی ہے ایرپشن ہو رہی ہے وہاں پہ جو ایچنگ ہے وہ سیٹل ہو سکے اس کے علاوہ جو سمٹمز آتے ہیں وہ بچے کو پخانہ لگنا شروع ہو جاتا ہے پخانہ جو ہے روٹین سے تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے گریٹ تھریقہ ہوتا ہے اس میں پھوٹ گر پانی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بچے کو بخار جو ہے وہ معمولی ہوتا ہے اور الٹی اور اس کے علاوہ پیٹ میں درد وغیرہ کی کمپلین نہیں ہوتی ہے دانت نکالنے والے بچوں کو عموما بخار ضرور ہوتا ہے یہ بخار ہنڈرڈ تک رہتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے نا وہ پین بھی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ علامت ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہی ہوں جس کی وجہ جو دانت نکالنے والے بچوں میں ظاہر ہو رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو بچے دانت نکار رہے ہوتے ہیں ان کو ریلیو کرنے کے لئے ہم تیتھنگ ایجنٹز مٹیریل یوز کرتے ہیں جیسا کہ یہ فنگر کیپ ہے بچے کو دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی انجری نہ ہو ہرٹ نہ ہو اور بچے جو بھی بین اس کی جو ہے وہ سٹل ہو سکے اس سے کے علاوہ میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہوئے جس کا لنک دسکرپشن میں موجود ہے جس میں آپ کو سودھنگ ایجنز بتائیں گے کیا چونکہ میڈیسن کی باری ہے تو سب سے پہلی میڈیسن جو یوز کرتے ہیں وہ ہے بائیو ٹوئنٹی ون کے نام سے جو کہ کھربل میڈیسن ہے جو کہ کیلشیم کا مکس کامبینیشن ہے کیلشیم اور وائٹیمن ڈی کے ساتھ اس کا سٹرکچر بنا وہ ہوتا ہے تو جب تیتھنگ والے بچے پروسیس میں آتا ہے تو اس کو اگر ہم سپلیمنٹ کی طور پر کلشیم دے تو وہ اس کی دانت کی ایرپشن کو بہتر کرنے میں حل کر سکتا ہے پین کے لیے ہم دو طرح کے سیرف استعمال کرتے ہیں اگر بچہ چھ مینے سے بڑا ہے تو ہم بروفن رکمنٹ کرتے ہیں اور اگر بچہ چھ مینے سے چھوٹا ہے تو ہم اس کو پینا ڈول دیتے ہیں یہ سوچ کو بھی کام کرتے ہیں بچے کی تکلیف کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی بڑا نیسیسری ہے جو کہ بچے کو دینا بہت زیادہ ضروری ہے یہ وہ میڈیسنز ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں جو بچے کو استعمال کرائیں گے تو بچے کی جو تیتھنگ پروسیس ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور بچے کی جو سمٹمز ہیں وہ کنٹرول کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بچے زیادہ بیماروں کھانا پینا چھوڑ دے سوستو جے جھٹکے ل کہ رنگ نیلا کالا کرے تو آپ نے فوراں قریبی ڈاکٹر کو یا پیڈیوٹیشن کو چیک کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہیں تو ہیلتھ سیکرٹ پر ڈاکٹر سنیا پر کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند ہے تو ڈائک کر دے گیرے فرینڈ سے پہمیں بشیئر کر دے گیرے مجھے دوا میں یاد رکے اللہ افیر